آپ قرآن کریم فرقان امید اگر پڑھے لو ان کا نچوڑ نکالنا چاہے جو قرآن کریم فرقان امید پڑھے ان کی تفسیر مارکہ پڑھے جنہوں نے پڑھا ہوگا ان کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ قرآن کریم فرقان امید پڑھے لو تو اس کا سمجھیں نچوڑ کیا ہے جو لوگ نصیت کو عمل کرتے تھے جو لوگ نصیت کو قبول کرتے تھے نا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ رب العالمین نے زائر دنیا میں بھیجے کیا ہے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ رب العالمین نے زائر طور پر بھیجے اب جو لوگ نصیت کو قبول کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ان کو قبول کر لیتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نصیت کو قبول کیا کیوں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے نبی ہے انبیاء ہے اللہ رب العالمین کے برمزیدہ بندے ہیں جن لوگوں نے نصیت کو قبول کیا وہ صحابہ وہ کیا بن گئے صحابی بن گئے یا انبیاء علیہ السلام کے اصحاب بن گئے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بن گئے اور جن لوگوں نے نصیت کو قبول نہیں کیا جن لوگوں نے نصیت کو تھکرا دیا وہ کیا ہے وہ کافروں کا طریقہ ہے آپ قرآن میں پڑھ سکتے دیکھ بھی سکتے کہ جب انبیاء علیہ السلام آئے کافروں کو کیا کی تبلیغ کی دن اسلام کی تبلیغ کی دن اسلام کا پیغام پہنچایا تو جو نصیت کو جنہوں نے قبول کیا وہ صحابہ کی جماعت میں سو گئے جن لوگوں نے نہیں قبول کیا وہ کون تھے یا تو کفار بھائی یا منافقین تھے بس اس کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں اور مسلمان کی شام کیا ہوتی ہے کہ وہ علماء عالم کسی نیت بندے سے کیا کرتا ہے نصیت کو قبول کرتا ہے چاہے وہ جمعہ ہو چاہے وہ عام ہو چاہے وہ کوئی بھی ایسی ایونٹ ہو یا کوئی بھی ایسا بلاکات بامی طور پر ہو مسلمان سے کیا کرتا ہے نصیت کو عقص کرتا ہے نصیت کو قبول کرتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ مطلب ہے مجھے اچھائی بتا رہا ہے اچھائی کی طرف مائل کر رہا ہے تو کیا ہے اچھائی کو طلب کرتا ہے اگر وہ قبول نہیں کرتا نصیت کو تو کیا ہے یہ عمل جو ہے نا وہ کافروں کا کہ کافر بھی نصیت کو قبول نہیں کرتا